بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پشلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا رائٹس اینڈ ڈیوٹیز اور اس ویڈیو میں ہم ٹائپس آف رائٹس پڑھیں گے تو بیس ٹائپس آف رائٹس ہیں جس میں ہیں پرفیکٹ، امپرفیکٹ، پازیٹیو، نیگیٹیو، انڈریم، انپرسونم، ری پروریاری، ایلینیا، پرنسیپل، ایکسیسری، پروریٹری، پرسانل رائٹ، لیگل اور ایکسیبل رائٹ، ویسٹیل انڈ، کنٹینجانٹ رائٹ، پبلک اور جو رائٹ کے مطابق انفرسیبل ہو ایک رائٹس کنٹینجانٹ کر رہے ہیں تو اس کی corresponding duty ہوگی ہوگی جیسے ہم نے پچھلے ویڈیو میں پڑھی ہے کہ right exist کرے گا تو duty exist کرے گی اور جو perfect duty ہوتی ہے وہ نہ صرف law اس کو recognize کرتا ہے بلکہ اس کو enforce بھی کرتا ہے if I can enforce my right by means of law it means it is perfect right and corresponding of it is a perfect duty اگر میں law کے مطابق اپنے right کو enforce کر سکتا ہوں اس کا مطلب یہ perfect right ہے اس کا corresponding perfect duty ہے اب مثال کے طور پر میں نے آپ کو پچاس ہزار دیئے کہ آپ مجھے موبائل دو اب اگر آپ مجھے موبائل نہیں دیتے تو میں آپ کو enforce کر سکتا ہوں یعنی اس پہ میرا perfect right ہے اور law کے مطابق بھی میں اس کو enforce کر سکتا ہوں یا میں نے اگر آپ سے کوئی property خریدی ہے اور آپ کو میں نے پیسے بھی دیئے ہیں contract بھی ہو چکا ہے اگر آپ وہ مجھے نہیں دیتے تو میں اس کو enforce کر سکتا ہوں law کے ذریعے law اس کو recognize بھی کرتا ہے اور یہ enforceable بھی ہے تو اگر کوئی چیز law کے مطابق enforceable بھی ہو اور law اس کو recognize بھی کرے تو وہ perfect right ہے اب imperfect right کیا ہے when right can not be enforced by law جب کوئی بھی right law کے مطابق enforce نہ ہو سکے they are not recognized and protected by law اس type کے rights کو law protect بھی نہیں کرتا recognize بھی نہیں کرتا imperfect rights corresponding with imperfect duty imperfect right کا جو corresponding ہے وہ imperfect duty ہے اس کا ہم اگر example پڑھیں مثال کے طور پر آپ نے کسی بندے کو 50,000 روپے دیئے ادھار ایک مہینے کے لئے اور اس نے ایک مہینے کے بعد آپ کو وہ واپس نہیں کیے اور آپ نے اس پہ case بھی نہیں کیا وہ پیسے واپس لینے کے لئے اسی طرح 20 سال گزر گئے اب یہ جو کرزہ ہے جو آپ نے اس کو ادھار دیا تھا یہ time bar debt ہو گیا اب آپ اس کو law کے مطابق enforce نہیں کر سکتے اور اس پہ جو آپ کا اب right ہے وہ imperfect right ہے یعنی جو آپ نے اس کو پیسے دیئے تھے اس وقت تو آپ کا perfect right تھا اس وقت آپ اس پہ case کر سکتے تھے یہ right آپ کا enforceable بھی تھا اس وقت لیکن اتنا time گزر گیا اب آپ کا اس کرزے پہ imperfect right ہے یعنی آپ اس کو court میں جا کے enforce نہیں کرا سکتے اگر وہ آپ کو دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے آپ کو دوسرا ہے positive negative اب positive right کیا ہے when someone has to do something اس کا corresponding positive duty ہے because I have right it is called positive right اس کا مطلب جب کسی بندے کو کوشک کرنا ہو کیونکہ اگلے بندے کا اس پہ right ہے تو وہ ہوگا positive right مثال کے طور پر میں نے آپ سے contract کیا کہ آپ کو یہ property مجھے اتنے میں دینی ہے contract بھی ہو گیا اب آپ کو یہ contract پورا کرنا ہے یعنی یہ آپ کی positive duty ہے آپ کو یہ contract پورا کرنا ہے اور میرا آپ پہ positive right ہے اسی طرح اگر owner اور servant ہے owner اگر servant کو کچھ کہتا ہے تو اس کو وہ چیز کرنی ہے تو owner کا اس پہ positive right ہے اب negative right when someone has to reference from doing something یعنی جب کسی کو کچھ کرنے سے روکا جائے positive right میں کچھ کرنا اور negative right میں کچھ نہ کرنا اس کی corresponding negative duty because I have right it is called negative right negative right restrain other person by limiting their actions towards orders right جو negative right ہے وہ کسی دوسرے بندے کو restrain کرتا ہے اس کے actions کو limit کرتا ہے کہ وہ اس owner کے right کو وائلیٹ نہ کرے اس کا example ہے not entered in the property اب مثال کے طور پر میری property ہے جو کوئی اور بندہ ہے اس کو میری property میں اندر نہیں آنا اس کا ایک example ہے یعنی position میں کوئی اگر مجھے چیز ہے یا کوئی میری ownership میں کوئی چیز ہے تو اس کو کوئی وائلیٹ نہیں کر سکتا یعنی کچھ نہ کرنا positive right یعنی کچھ کرنا یعنی میرا کسی imply پہ حق ہے کہ اس کو کچھ کرنا ہے اگر میں اس کو کچھ کہتا ہوں کیونکہ وہ میرا imply ہے negative right یعنی کچھ نہ کرنا اگر میری position میں کوئی property ہے اور وہ میری ہے تو وہاں پر کوئی انٹر نہیں کر سکتا trespass نہیں کر سکتا یعنی کچھ نہ کرنا تو یہ negative right ہے پر آتا ہے right in dream right in person right in dream when the right is against the world that is right in dream یعنی جب کسی بھی بندے کا جو right ہے وہ پوری world کے خلاف ہو تو اس کو right in dream کہا جاتا ہے اس کا example ہے right in the position یا ownership right in dream sometimes called real right اس کو real right بھی کہا جاتا ہے it corresponds to a duty imposed upon person in general اس کے جو corresponding duty ہے وہ سارے پرسن پہ جنرل جو ہے فعل کرتی ہے imposed ہوتی easy words میں اگر کہا جائے کہ right in dream یعنی پوری کی پوری world کے خلاف اگر آپ کے پاس right ہے تو اس کو right in dream کہا جاتا ہے مثال کے طور پر آپ کی property ہے اب اس property پہ آپ کا right ہے پوری world کے خلاف یعنی پوری دنیا میں کوئی بھی آگے آپ کی property کو آپ کے right کو wallet نہیں کر سکتا کوئی بھی trespass نہیں کر سکتا peaceful occupation of my home is a right in dream for the world is under the duty towards me not interfere with it اگر میں اپنے گھر میں peacefully اس کو occupy کر رہا ہوں تو پوری کی پوری جو world ہے اس کی duty ہے کہ وہ آگے interfere نہ کرے right in person یعنی کسی بھی specific person کے خلاف right when the right is against specific person that is right in person for example میں نے اپنا گھر کسی کو rent پہ دیا اب میرا شرف اس پہ ہی right ہے کہ وہی مجھے کرایا دے یعنی کسی determinate کسی specific person کے اوپر جو right ہوتا ہے وہ right in person ہوتا ہے اس کا دوسرا مثال contractual rights ہوتے ہیں اگر کسی دو بندوں میں contract ہوتا ہے تو ان پہ ہی right ہوتا ہے کہ وہ contract کو فلفل کریں fourth ہے right in reprioria right in re-alignia right in reprioria right over one's own property یعنی اپنی property right جیسے ownership on house میری ownership ہے یعنی یہ میرا گھر ہے میرے گھر پہ ہی میرا right ownership of car اگر میرے پاس car ہے اور وہ میری ہے تو میری اپنی property پہ جو right ہے right in reprioria ہے دوسرا ہے right in re-alignia alien alien سے لیا گیا ہے یعنی right in the property of another کسی اور کی property right مثال کے طور پر میں نے آپ کو قرضہ دیا یا bank نے آپ قرضہ دیا اس کے بدلے اس نے آپ property mort cage رکھ لی bank کے پاس property ہے وہ property تو آپ کی ہے لیکن اس property پہ جو right ہے وہ bank کا بھی ہے یعنی دوسرے کی property right right in re-alignia اگر آپ اس کو right and they have beneficial effect on the principal rights accessory rights دوسرے rights پہ depend کرتے ہیں اور accessory rights کا جو effect ہے وہ beneficial effect ہوتا ہے principal right پہ اب مثال کے طور پر bank نے آپ کو loan دیا اب bank نے جو آپ کو loan دیا وہ ہے principal right اس کے بدلے bank نے آپ سے جو گھر ہے وہ moat gauge رکھا اس گھر پہ جو bank right ہے وہ accessory right ہے اور اگر آپ اس کو loan واپس نہیں کرتے تو اس کے پاس گھر ہے accessory right ہے وہ اس کو بیج سکتا ہے یعنی یہ اس کے لیے beneficial ہے اس کا beneficial effect اس کا دوسرا بھی example ہے مثال کے طور پر کسی بندے کے پاس گھر ہے وہ گھر اس کے پاس principal right ہے لیکن اس گھر کو access کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی راستہ نہیں اگر وہ کسی اور سے راستہ لیتا ہے تو وہ accessible right ہے وہ راستہ اس کا گھر جو ہے وہ principal right ہے 6th number پر آتا ہے proprietary right اور personal right اب جو proprietary rights ہوتے ہیں when right is in regard to property is called proprietary right proprietary right constitute his estate assets and property جب جو right ہے وہ کسی بندے کی property کے متعلق ہو تو اس کو proprietary right کہا جاتا ہے سال کے طور پر کسی بندے کی جائداد ہے اس کی property ہے اس کی car ہے اس کے assets ہیں وہ proprietary rights ہیں اگر کسی بندے کے پاس زمین ہے شیئر ہیں بزنس ہیں اس کو estate کہا جائے گا یعنی جائداد ہے یہ ساری اس کی تو یہ proprietary rights ہیں property کے مطل اور proprietary rights are valuable and worth money جو proprietary rights ہیں وہ valuable ہوتے ہیں اور worth money ہوتے ہیں جب personal rights relating to the body of person جو personal rights ہیں وہ کسی بندے کی body سے relate کرتے ہیں right to freedom liberty reputation security status free from bodily harm are also personal rights personal rights یعنی کسی بندے باڈی کے مطلق مثال کے طور پر اس کے پاس right to freedom ہے right to liberty ہے اس کی جو reputation ہے یعنی security ہے وہ اس کے personal rights ہیں پھر اس کی status ہے اگر کوئی بندہ باڈی کو harm پہنچ آتا ہے یا اس کی freedom کو وائلٹ کرتا ہے یا جو reputation ہے اس سٹیٹس ہے وہ کسی بندے کی condition بتاتی ہے اس سٹیٹس کسی بندے کی personal legal condition بھی بتا سکتی ہے اور اس سٹیٹس کسی بندے کی proprietary legal condition بھی بتا سکتی ہے پھر ہمارا آتا ہے legal and equitable right جو legal rights are those which were recognized by courts of common law پرانے دور میں تھے اور جو equitable rights ہیں equitable rights are those which were recognized solely in the courts of chancery اب جو equitable rights تھے وہ UK میں courts of chancery میں recognized ہوتے تھے اور enforce ہوتے تھے this difference was abolished later this difference کو بعد میں ختم کیا گیا although all the rights whether legal or equitable now have legal recognition in all the courts بھلے ہی کوئی بھی right ہو legal ہو یا equitable ہو سارے court میں legal recognition حاصل ہے the distinction is still important to study ان دونوں میں کیا difference تھا اس وقت یہ پڑھنا بھی important ہے ایتھ آتا ہے vested and contingent right اب contingent right depend upon certain contingencies یعنی conditions contingent rights ہوتے ہیں وہ condition پر depend کرتے ہیں جبکہ vested rights are not dependent on any contingencies جو vested rights ہوتے ہیں وہ کسی بھی condition پر depend نہیں کرتے مثال کے طور پر if you pay money I will give you mobile اگر آپ مجھے پیسے دوگے تو میں آپ کو موبائل دوں گا یعنی یہاں پر ایک condition ہے کہ آپ مجھے پیسے دوگے تو ہی میں آپ کو موبائل دوں گا یہ contingent right ویسٹڈ right کا example یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنے بیٹے کو اس کی برث دے پر کوئی gift دیا اب یہاں پر کوئی contingency نہیں ہے یہ ویسٹڈ right یہاں پر کوئی condition نہیں 9 public and private right public right is much graver in its characteristics like crimes who wrong against the public is the violation of public right public right is connected with the state and enforced by state public rights ہوتے ہیں وہ اگر کوئی بندہ public کے خلاف کوئی رانگ کرتا ہے یعنی اس نے public رائٹ کو وائلٹ کیا یہ جو public رانگ ہوتی ہے یہ private رانگ سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے جو public right ہوتے ہیں وہ پبلک رانگ میں آتی ہیں اور یہ public رانگ اگر کسی بندے کا right وائلٹ کر رہی ہیں تو یہ یعنی public right جو private right ہے private right is only concerned with particular individuals and enforced by them also like nuisance trespass ETC private rights ہیں وہ particular person سے ہی connect کرتی ہیں اس کو enforce بھی particular بندہ ہی کرتا ہے مثال کے طور پر اگر کسی بندے نے negligence کی nuisance کی trespass کی تو یہ چیزیں private رانگ ہیں اور یہ private رانگ کسی بندے کے private right کو valid کر رہی ہے public right کو enforce کرنے کے لیے جو state ہوتی ہے اور private right کو enforce کرنے کے لیے وہ particular individual ہوتا ہے ہمارا آتا ہے 10th primary and secondary right secondary right کو sanctioning right بھی کہا جاتا ہے primary rights are independent of any rank being committed they exist on their own these are called antecedent right because they are antecedent to the rank full act or commission rights جو ہیں وہ independent ہوتے ہیں کوئی رانگ ہونے سے پہلے ہی وہ exist کرتے ہیں اس لیے ان کو antecedent right بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ رانگ ہونے سے پہلے ہی exist کرتے ہیں اب مثال کے طور پر اگر میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں اور وہ میرا گھر ہے پیسکولی بیٹھا ہوں تو یہ میرا primary right ہے اس کو کوئی بھی violet نہیں کرسکتا یہ already exist کرتا ہے میرا right violet ہونے سے پہلے ہی کسی کے action سے پہلے ہی exist کرتا ہے primary rights can either be right in the realm right and realm ہو سکتے ہیں یعنی یا کسی particular بندے کے خلاف ہوتے ہیں یعنی میرا right ہے اس بندے پہ جس کے ساتھ میں نے contract کیا تھا کہ وہ اس contract کو perform کرے یہ میرا primary right ہے اگر کوئی بندہ primary right کو violet کرتا ہے تو یہ secondary right arise ہوتا ہے ان کو remedial یا restitutory rights بھی کہا جاتا ہے اب مثال کے طور پر میں نیٹ فلکس پہ کوئی مووی دیکھ رہا تھا پیس فلی یہ میرا primary right ہے یہ کوئی بھی violet نہیں کر سکتا someone throw the stone at my led آپ کسی بندے نے پتھر فین کا میری led کی طرف یعنی یہ ہو گیا secondary right secondary right کو remedial right بھی کہا جاتا ہے یعنی اب مجھ کو اس کے لیے remedy چاہیے اس نے میری led توڑی ہے اس نے مجھے damage دیا ہے وہ مجھے چاہیے اس کو restitute بھی کہا جاتا ہے یعنی restitute کا مطلب بھی remedy ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا topic امید ہے کہ آپ کا concept clear ہو گیا ہوگا اگر آپ کو jurisprudence کے notes دائیں تو description میں دیگئے لنک پہ کلک کر کے jurisprudence کے notes download کر سکتے ہو اور آپ کو یہ ویڈیو کسی لگی کمیٹ میں ضرور بتائیں اگر آپ ویڈیو دیکھتے دیکھتے یہاں تک موج گئے ہو تو ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اپنے لاک students کے ساتھ اور کمیٹ لازمی کریں کش بھی لکھ دیں اپنے city کا نام لکھ دیں کہاں سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو اگر آپ کو لاک کے رگارنگ کسی بھی ٹاپک کی ویڈیو چاہیے تو وہ ٹاپک لکھ کے ساتھ میرے لکھ سرچ کریں گے تو آپ کو سب سے پہلے میرے ویڈیو مل جائیں گی جس سے آپ اپنا ایز لی کانسپٹ کلیر کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ میرے چینل کی پلی لسٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو سبجیٹ کی الگ سے پلی لسٹ مل جائے گی جہاں پر اس سبجیٹ کے سارے ویڈیو مل جائیں گے آپ کو